ابن خدامہ اپنی کتاب التوابین میں بنی اسرائی کا واقعہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار قہد آیا سوکھا پڑا آپ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ کی بارغہ میں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے آواز آئی اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ایک صحابے نے ابھی تک توبہ نہیں کی موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی اس لئے بارش نہیں ہو رہی یہ کہتے ہی بارش کا برسنا شروع ہو گیا صحابہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو جھوٹ کہا ہم سے دیکھو بارش تو شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ سے سوال کرنے لگے اے اللہ یہ کیسا مادرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی تم نے صحابہ سے توبہ کا ذکر کیا میرے اس گناہگار بندے نے مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی روایتوں میں آتا ہے کہ اس صحابی کے موہ سے استغفار کا جملہ نکلا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے بھی بتا بھلا وہ بندہ کون تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرا بندہ جب گناہ کر کے توبہ نہیں کیا تب میں نے تجھ سے چھپایا اب تو میرا بندہ توبہ کر چکا ہے پھر بھلا اب تجھے کیسے اس کا نام بتاؤ میرے عزیزو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو پوشدہ رکھنے پر قادر ہے اور صرف پوشدہ ہی نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے ذرا شدت سے خالص اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو بہرحال اس واقعے میں نصیحت ہے ان تمام حضرات کے لیے جو اللہ سے مایوس ہو کر اللہ کے آگے سر جھکانے کے بجائے فلاح اور فلاح کے در پر جھکتے ہیں اپنے گناہوں کے قصے انہیں سنا کر انہیں اپنے گناہوں پر گواہ اور حجد بناتے ہیں اللہ رحم کرے نہ جانے اس حد تک ہم اپنے رب سے مایوس ہوتے ہیں جبکہ وہ تو ہماری توبہ کی انتظار میں رہتا ہے لہذا میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں اور ارحال میں اللہ ہی سے سوال کریں جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کو تعلیم دی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرے اور ایسے واقعے سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے شکریہ